بھائی یہ لوہا کٹنے والے مشین پانچ اینچی گرینٹو کے ساتھ ہم نے ساتھ دن پہلے تیار کی تھی اس ویڈیو میں بھائی میں نے اس مشین کو پورا بریقی سے تیار کیا تھا اور لاسٹ میں میں نے اس کو چلا کر بھی دکھایا تھا اور اسی ویڈیو کے لاسٹ میں میں نے کہا تھا کہ بھائی ابھی بس اسے کلر کرنے والا رہ گیا تو کلر کرنے کے بعد مجھے تین چار دن کے لیے ایسے اسے شوڑنا ہوگا اگر ہم کلر کرنے کے بعد جسٹ اسے چلائیں گے تو اس کا جو کلر ہے وہ خرا ہو جائے گا بس اسی کو گیپ دیتے ہوئے بھائی ابھی ساتھ دن نکل گئے ہیں اور ابھی ساتھ دن کے بعد اسے میں نے فٹ کر کر آپ کے سامنے پیش کیا ہے تو ابھی اس کے ساتھ بھائی آپ کو میں لوہا کٹ کر دکھاؤں گا اور بتاؤں گا کہ بھائی میں نے اسے اپنے طریقے سے تیار کیا اسے مجھے کام میں لینا ہے تو میں نے اپنے طریقے سے جو بنایا ہے وہ آپ کو میں بتانے والا ہوں اور ساتھ میں بھائی یہ بھی بتا دوں کہ کون اس مشین کو اگر بنا رہے ہیں تو وہ اسے یوز کر سکتے ہیں اور کون نہیں یوز کر سکتے ساتھ سے پہلے ہم اسی کے بارے میں بات کر لیتے ہیں جن کی بھائی لوہے کی ورکشاپ ہے جو بڑے لوہے کا کام کرتے ہیں ان کے لیے یہ مشین بلکل بھی نہیں ہے یہ تو مشین بس تھوڑا بہتا کام کرنے کے لیے جیسے مجھے بس اس طریقے کا لوہے کاٹنا ہے جیسے یہ ایک انچی والی پیپ ہوگی جہاں زیادہ سے زیادہ مجھے بس دو انچی کی پیپ کو کاٹنا ہے یعنی کہ کم لوہا کاٹنا ہے تو یہ ہمارے لیے کام میں ہے اگر ہمیں زیادہ لوہا کاٹنا ہے تو یہ بھائی اس کامیاب نہیں ہے کیونکہ اس کے اوپر جو پانچ انچی گرینڈر لگا ہوا ہے یہ لوڈ لے لیتا ہے لوڈ تو بھائی لے گئے کیونکہ جو بلیٹ ہوتا ہے وہ تھوڑا سا موٹا ہوتا ہے اور جور لگتا ہے اور اسے گرم تو ہونا ہی ہے تو زیادہ لوہا کاٹو گئے تو گرینڈر خراب ہو جائے گا تو وہ کام کا نہیں ہے بس ہے آپ کو پتہ یہ جو ورکشاپ آلے ہوتے ہیں ان کا بھی اپنا دیسی جگار لگا ہوتا ہے وہ کہ کرتے ہیں بلیٹ تو یہی چلتا ہے چودہ انچی والا ابھی اس کے برے میں ہم بات کریں گے یہ ہمارا کام لگا ہوا ہے ان کا بھی چودہ انچی کا بلیٹ لگا ہوتا ہے اور سامنے کی طرف موٹر لگی ہوتی ہے چاہے وہ ایک ایچ پی کی لگا لیں جہاں دو ایچ پی لگا لیں وہ ان کی مرضی ہوتی ہے تو وہ بھئی کام کرتی ہے پورا لوہ کا یہ ہمارا کام چلانے کے لیے وہ پہلی والی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بھئی یہ جو ہم نے مشین تیار کی ہے اس کو میں ڈگری میں بھی کاٹنے لگا دوں گا تو یہاں پر آپ دے سکتے ہو بھئی ڈگری یہاں پر میں نے بنا رکھی ہے جیسے اب یہ سنگل کو ہم ڈیلا کر لیتے ہیں پہلے تو آپ کو پتا چل جائے گا ابھی دیکھو ابھی یہاں پر میرا نشان لگایا ہوا ہے یہاں پر جیرو ڈگری ہے یعنی کہ یہ سیدھا کاٹے گی بلکل گنیے میں اور اگر میں اسے یہاں پر لے کر آوں گا تو پنتالی ڈگری کاٹے گی کہنے کا مطلب یہاں پر پنتالی ہے یہاں پر پہتی یہاں پر پچیس اس کے بعد پندرہ یہاں پر پانچ اور اس کے بیچ میں ہم جیسے بھی ڈگری رکھنا چاہتے ہیں ویسے رکھ سکتے ہیں تو اس طریقے سے بھائی میں نے اپنے حساب سے سیٹ کر لیا ہے اگر مجھے ڈگری میں کاٹنا ہے تو یہاں پر کر سکتا ہوں اگر سیدھا کاٹنا ہے تو یہاں پر اسے کس دینا ہے تو یہاں پر بلکل صحیح کام کرے گی اور باقی بھائی میں نے اس کا پورا دیاں رکھا ہے کسی طریقہ خطرہ نہ ہو سپرینگ ہے جو لگائیں اس کو نٹ لگا دیئیں کہیں یہ نکل جائے تو خطرہ ہو سکتا ہے تو یہ جو باتیں ساری میں نے دیان میں رکھ کر اسے تیار کیا ہے اس ویڈیو میں آپ کو بس یہی دکھانا تھا کہ بھائی ابھی رانگ روگن ہو چکی ہے تو دیکھ لو کجھ ایسی دکھتی ہے اور اگر بھائی کٹر کے بارے میں آپ کو بتاؤں تو یہاں پر دیکھو میں نے چودہ انچی کا کٹر لگا ہے یہاں پر اور اس کو بھائی میں نے کاٹا ہے کاٹ کر میں نے وہاں پر فیق دیا وہ دیڑ انچی کا ایسا میں نے کاٹا تو اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں یہ میں نے جو اوپر کی طرف ڈھککن لگایا ہے تو اس کے اندر بلیٹ 11 انچی سے تھوڑا سا کم چلتا ہے جاننے کہ 10 انچی یا پونے 11 انچی اتنے بلیٹ اس کے اوپر لگتا ہے ابھی آپ دے سکتے ہو میرے ہاتھ میں کتنے سارے چھوٹے چھوٹے بلیٹ پکڑ ہوئے ہیں یہ بھی 14 انچی ہے بھائی یہ بھو بلیٹ ہیں جو بڑی بڑی ورکشاپوں میں کام لیتے ہیں اور جب یہ 6 انچی کا رہ جاتا ہے تو ان کے کام کا نہیں ہوتا وہ اس کو نکال کر سیٹ پر رکھ دیتے ہیں تو میں سارے اٹھا لیا تھا ایک ورکشاپ سے تو اس سے ہی میں کام چلا سکتا ہوں مجھے بس دیکھنا تھا ہمارا جو گرینٹر ہے وہ کیسے اس بلیٹ کو ہینڈل کرتا ہے چلو ابھی آپ کو لوہا کاٹ کر دکھاتا ہوں یہ سب سے پہلے دو انچی پیپ کاٹیں گے اور اس کے بعد اس چوز پیپ کو کاٹیں گے تو یہ آپ دے سکتے ہو بھائی اس کو میں نے پنتالی ڈگری میں کاٹا تھا یہ بھی آپ کو کاٹ کر دکھاؤں گا اور سیدھا بھی کاٹ کر دکھاؤں گا اور اس کے بعد ہم گنیے کے ساتھ اسے دیکھیں گے کہ کیسا کام کرتی ہے یہ مشین تو سب سے پہلے آپ دیکھو بھائی اس کا جو سائج ہے وہ دو انچی ہے دیکھو دو انچی سے زیادہ ہے دو انچی ہے سوا دو انچی کہہ سکتے ہو سب سے پہلے بھائی آپ یہاں پر دیکھ لو ہم نے اس طریقے سے اسے کاٹا تھا تو جب ہم کاٹتے ہیں تو بھائی تھوڑی بہت ہی یہاں پر بر رہی جاتی ہے تو اسے ساف کرنا پڑتا ہے تو ابھی اگر میں آپ کو گنیے کے ساتھ یہاں سے دیکھا ہوں تو آپ دیکھو بلکل سیدھا کاٹا ہے اور ادھر سے دیکھ لو یہاں پر بر لگی ہوئے ہے ادھر بھی ہے ادھر سے دیکھ لیتے ہیں لگی ہوئی نا اس کر کے دیکھو بلکل گنیوں میں اسے کاٹا ہے تو چلو آپ اس پیپ کی باری ہے اسے آپ کو پہلے میں سیدھا کاٹ کر دکھاتا ہوں اس کے بعد ایسے ہی پانتاری لگری میں ہم کاٹیں گے تو ابھی اسے بھی آپ دیکھ سکتے ہو بھائی چلو ابھی آپ کو اس کو پانتاری لگری کاٹ کر دکھاتا ہوں موسیقی چلو ابھی اسے گنگے کے ساتھ چیک کرتے ہیں کیسے نبی ڈگری میں ہے یا نہیں یہاں پر بھائی آپ دیکھ سکتے ہو ہم نے اسے گنگے کے ساتھ لگا رکھا ہے دیکھو بلکل سیدھا نبی ڈگری میں کاٹا ہے تو بھائی ہماری جو مشین ہے نا جو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ میرے کام کے لیے بلکل پرفیکٹ ہے تو مجھے بیسے مشین خریدنی تھی تو میں نے سوچا بھی یہ کہ ہم جگار لگا لیتے ہیں ساتھ میں ویڈیو بھی بن جائے گی اور میرا جگار بھی بن جائے گا تو کیسا لگا بھی جگار آپ کمنٹ زور کرنا اگر بھائی آپ یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ میں نے اس مشین کو کس طریقے سے تیار کیا ہے تو اس کی ویڈیو پہلے آج چکہ میں نے آپ کو بتایا تو اس کا لنک سیدھا آپ کو ڈسکرپشن سے مل جائے گا وہاں پر آپ جا کر چیک کر لینا